بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے دوستو سجنور بیلیو میں ہوں مسیم احمد ویجریبل کچن گارڈنگ چینل پر دوستو آج کا ہمارا ٹوپک ہے ہاو ٹو گرو پوٹیٹو فروم پوٹیٹو ہم یہ آلو سے آلو کا پودا بنائیں گے آلو کے لیے دراصل آلو کی ضرورت پڑتی ہے جب آپ آلو گھر پر لے کر آتے ہیں تو وہ کافی جب پرانا ہو جاتا ہے فریج میں رکھیں یا باہر رکھیں جیسے بھی جب وہ بہت زیادہ پرانے ہو جاتے ہیں جب وہ بہت زیادہ پرانے ہو جاتے ہیں تب ان میں یہ آئیز نکلاتی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی آئیز نکلی ہوئی ہے تو یہ دیکھیں اس کی ایک آئیز نکلی ہوئی ہے یہ تو ایسے ہی آلووں میں قدرت نے آنکھیں رکھی ہوتی ہیں یہ دیکھیں یہ آئیز نکلی نہیں ہیں جب یہ آلو نئے نئے آتے ہیں تب یہ بالکل بھی نہیں ہوتی جیسے ہی پرانے ہوتے ہیں تو ان میں یہ آئیز نکل آتی ہیں یہ دیکھیں یہ نکلنے لگ گئی ہیں آئیز ٹھیک ہے تو یہ چھوٹے آلو ہیں یہ بلکل سیڈز کے لیے یہی استعمال ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کی کتنی زیادہ آئیز نکلیں ہیں تو ایک آئیز ایک قودہ بنے گا تو آج ہم اس کو تقریباً سب ہی کو ہی ہم اگائیں گے تو آج ہم ان کو اگاتے ہیں دن دیکھتے ہیں کیا ملتا ہے تو ریزلٹ دیکھتے ہیں کیسا ملتا ہے تو تو دیکھتے ہیں پھر اس کے لیے میں نے اپنی وہی مٹی لی ہے جو میں استعمال کرتا ہوں یہ بلکل نرم مٹی ہے بھل سے بھی زیادہ نرم ہے تو یہ ایک بیگ ہے وہ کاغذ کہہ رہا ہے کپڑے کا یہ بیگ ہے پولیتھین نہیں ہے یہ تو اس کا نیچے میرا خیل سی یہ سات سے آٹھ انچ اس کی ڈیپتھ ہوگی اور اس کا ڈایا تقریباً تیرہ سے چودہ انچ ہو سکتا ہے تو اس میں ہم اس کی سیڈلنگ کریں گے پوٹیٹو کی تو پوٹیٹو کے لیے یہ دیکھیں اب پوٹیٹو کی سیڈلنگ اس طرح کی جاتی ہے کہ یہ دیکھیں گے پوٹیٹو ہی اس کی آئیز نکلی ہوئی ہے تو اس کو ہم اس طریقے سے یہاں پر رکھ دیں گے صرف یہاں پر رکھ دیں گے بس پوٹیٹو کی طرف جاتے ہیں یہ پوٹیٹو یہ اس کی آئیز نکلی ہے تو ہم اسی کو اس طرح اوپر رکھیں گے بس اس طرح ہی کریں گے میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں اور آپ کو بتا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ آلو کی کاشت یا ان کی سیڈلنگ جب مرضی کی جا سکتی ہے سردی شروع ہونے سے پہلے یا گرمی شروع ہونے سے پہلے جب مرضی یہ آل سیزنل ہے جب مرضی یہ آ سکتا ہے یہ دیکھیں یہ بھی اس کی ایک آئیز ہے ہم اس کو رکھتے ہیں اس کو بھی اس کو ہم درمیان میں رکھ دیتے ہیں یہ اس طریقے سے چلیں تھوڑا سا اوپر رکھتے ہیں اب یہ یہ دیکھیں اس کی بھی نکلی ہے اور اس کی بھی اس کی بھی نکلی ہے تو اس کو یہاں رکھتے ہیں مٹی کو اچھا سے کر لیتے ہیں اور ان دو آلووں کو ایک کو یہاں رکھتے ہیں یہ جو آلو رہ گیا یہ ہم کسی اور میں ڈالتے ہیں تو یہ پانچ ہم نے آلو ڈالے ہیں سوری چھے ہیں ایک دو تھی چھے ہیں تو یہ چھے کے اوپر اب ہم مٹی ڈالتے ہیں مٹی ہم نے اس کو پوری اچھی طریقے سے کور کر دینا ہے آلووں کو اور آلووں کے لیے سب سے زیادہ پروبلم جو فیس کرنا پڑتی ہے یہ اوور وارٹرنگ ہوتی ہے ایک بار یا دو بار بھی اوور وارٹرنگ ہو گئی تو آلو نیچے سے گل جائے گا اور آلو کا پودہ بلکل بھی نہیں نکلے گا اس لیے اس کو اوور وارٹرنگ بلکل بھی اچھی نہیں لگتی اس کو صرف کم پانی ہی اچھا لگتا ہے آور وارٹرنگ کا مطلب ہے کہ اس کو مٹی گیلی ہے پھر بھی آپ نے اس کو پانی دے دیا اس کے بعد پھر مٹی گیلی ہے پھر آپ نے اس کو پانی دے دیا تو یہ آلو گل جائے گا سروائیو یہ بلکل بھی نہیں کر پائے گا تو یہ ہم نے اس کو چھترکے سے چھپا دینا ہے تو یہ دیکھیں اب ہم نے ان کو چھپا تو دیا اچھا طریقے سے یہ دیکھیں یہ اس کی آئیز ابھی رائی زون ہے یہ دیکھیں یہ اس کی آئیز ہے آپ کو کلوز کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس کی آئیز ابھی بائی رہا تو ہم اس کو تھوڑا سا بائی رہے دیں گے تاکہ ہمیں پتا چلیں کہ یہ رائی زون بھی ہو رہا ہے کہ نیچے سے آلو ہی گل رہا ہے تو ابھی تو فیلحال ہم نے اچھا طریقے سے مٹی کو ہم نے رکھ دیا اس کے اوپر آلووں کے تو بلکل پیار سے اس کو اس کی آنکھیں جو ہیں وہ خراب نہ ہوں چلیں جی اچھا طریقے سے تھوڑا اسی مٹی ابھی ہم اور ڈال دیتے ہیں چلیں یہ مٹی بلکل ابھی خوشک ہے اس میں مویسچر بلکل بھی موجود نہیں ہے چلیں جی آلووں کی تو ہم نے اچھا طریقے سے سیر لنگ کر دی تھوڑا سا پش کر لیتے ہیں چھوڑا سا پش کر لے چلیں 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 جی ہم نے اس کو اچھا طریقے سے مٹی سے ڈھک دیا ہے بس یہ دیکھیں یہ بس چھوٹی سیز کی آئیس باہر ہے یہ اس کو ہم اسی طرح ہی رہنے دیں گے اور اس کو پانی دیں گے تو پانی ہم اس کو پہلے تھوڑا سا ہم شاور کی مدد سے رہنی دیتے ہیں ہم اپنا جو دیسی شاور ہے ہم اس کی مدد سے پانی دیں گے یہ والا کی اس کو پانی کی تھوڑی ابھی زیادہ ضرورت ہے کیونکہ اس کی مٹی بالکل خوشت کی اچھے طریقے سے ہم اس کو پہلی مرتبہ پانی دیں گے اور نیکسٹ وارٹرنگ ہم بہت زیادہ دھیان سے کریں گے یہ پانی تھوڑا سا لیکڑ وہاں سے ہو رہا تھا اس لیے میں نے تھوڑی سی مٹھی ڈال دی یہ دیکھیں نا یہ نکلی نگ گیا اب تو دیکھتے ہیں پھر یہ کب تک اس کے پودے باہر آتے ہیں اور یہ ہم اس کی ٹائگنگ بھی کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں یاد رہے ہم نے کتنے سیڈز اس کے آلو کے ڈالے تھے یعنی آلو اور کب ڈالے تھے نو طریق ہے آج اور چوتھا مہینہ دوزار اکیس پٹاٹو سکس سیڈز ڈالے ہیں ہم نے دیکھتے ہیں کب تک ان کی جرمنیشن سٹارٹ ہوتی ہے کب تک یہ باہر نکلتے ہیں پودے بن کر تو دیکھتے ہیں کب تک یہ باہر آتے ہیں یہ ایک آئیز میں نے باہری رہنے دی ہے اور ایک یہاں بھی تھی وہ اندر چلی گی ہوگی کوئی بات نہیں نکر آئے گی وہ بھی تو یہ آلو کا آپ دیکھتے ہیں ہم نے اس آلو کو کہاں پر لگا دو ہیں تو جناب میں نے سوچ لیا یہ کین میرے پاس خالی ہے ایک تو اسی کو میں مٹی سے فل کرتا ہوں تو اسی میں میں پوٹیٹو ڈالتا ہوں دین اپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اس کو میں نے مٹی سے فل کر لیا ہے اور پر آلو رکھ لیا ہے اور اب ہم اس کو ایک منٹ ذرا چلیں جناب تو یہ دیکھیں اس کو میں نے مٹی سے فل کر لیا ہے یہ آلو کے لیے بھی جگہ آہ کین کے یہ بھی جگہ باقی ہے ابھی آلو کا فل کرنا ہے ہم نے تو یہ اس میں ہم مٹی اور ڈالتے ہیں تاکہ آلو ہمارا کسی حد تک چھپ جائے یہ لوہے کو کین ہیں اس میں ایر ایشن بلکل بھی نہیں ہوتا مطلب اس کی دواریں بلکل سیلڈ بلکل سیلڈ ہیں اس کی دواریں تو یہ لوہے کا اس لیے ایر ایشن نہیں ہے تو ہمیں اس میں بلکل آور وارٹنگ کا دھیان رکھنا ہوگا یہ آلو کو بھی ہم نے بلکل اس طرح سے رکھنا ہے اس کی آئیز اوپر کی طرف ہی آئیں تو اس کو تھوڑا سا اور بس مٹی اس میں تھوڑی سی اور ڈال دیتے ہیں چلیں بس اب اس میں پانی ڈالتے ہیں بلکل تھوڑا سا تاکہ یہ تقریباً ایک مرتبہ تو بس کی گیلی ہو جائے تھوڑا چمیٹی ڈالتے ہیں اور ابھی آلو ہمارا نظر آ رہا ہے چلیں جی اب ہم نے اس میں بھی اچھا طریقے سے آلو کو پانی دے دیا ہے اس میں تو دیکھتے ہیں کب تک اس کی جرمنیشن ان دونوں کی جرمنیشن سٹارٹ ہوتی ہے ٹائگنگ ہم نے اس کی کی ہے اس کی بھی سیم ہی ہوگی تو دیکھتے ہیں کب تک اس کی جرمنیشن سٹارٹ ہوتی ہے تو آپ میں ساتھ رہیں اور ساتھ رہیے گا بھی چلتے ہیں پھر کسی نئے انفرمیشن کے ساتھ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھے گا خدا حافظ موسیقی موسیقی